بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو رابیز ہیلتھ این بیوٹی کورنر ویورز کیسے ہیں آپ امیدیں اچھے ہوں گے میری آج کی ویڈیو منقے کے بارے میں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں خوشک موٹے انگور کو منقہ کہتے ہیں کبز دور کرنے کے لیے دس دانے منقہ گرم دودھ میں اُبال کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے ہانتے اور پیٹ ساف کر دیتا ہے خانسی زکام میں منقہ فائدہ مند ہے زکام بار بار ہوتا ہو تو گیارہ دانے منقہ گیارہ دانے کالے مرچ پانچ قدام پھگو کر چھیل لیں پھر ان سب کو پیس کر پچیس کرام مکھر ملا کر رات سوتے وقت کھائیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خجور اور منقہ کو ایک ساتھ مت کھاؤ پھر فرمایا منقہ کھایا کرو اور اس کے بیچ پھینک دیا کرو کیونکہ اس کے گودے میں شفاہ ہے اور بیچ میں بیماری ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقہ کے بارے میں اپنے صحابہ سے فرمایا اسے کھاؤ یہ سب کے لیے امتہ خوراک ہے یہ تھکان اور نکاحہ دور کرتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے منقہ متدد افراد شکم میں مفید ہے رنگ کو نکھارتا ہے بلغم کو ساف کرتا ہے جلدی امراض سے نجات دیتا ہے جگر اور تلی کے امراض میں بھی مفید ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ